ہلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل دفول فارم لیکس نری آئی ہوپ یوال ویل بی ویری گوڈ فرنڈز آج کے اس ویڈیو میں میں آپ سبی کو بتانے والی ہوں کہ جو ڈیسیز ہوتے ہیں ان کے کون کون سے پرکار ہوتے ہیں یعنی کی ٹائپ آف ڈیسیز کے بارے میں تو فرنڈز سب سے پہلے جو روگ ہوتے ہیں وہ بیسیکلی دو طرح کے ہوتے ہیں جن میں پہلا ہوتا ہے کنجنیٹل ڈیسیز اور سیکنڈ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایکوائیڈ ڈیسیز اب جو کنجنیٹل ڈیسیز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جنم جات روگ یعنی کی جنم سے ہی پائی جانے والی کچھ رچنات مک اور کریات مک آسامانیتاؤں کے کارانگ یہ جو روگ ہیں وہ اتپن ہوتے ہیں اور انہی کے بارے میں میں آپ کو بتا رہی ہوں تو ان میں سب سے پہلا جو کاران ہو چکتا ہے وہ ہوتا ہے کسی کے جین کے اتپریبرتن کے کارانگ جیسے کی فینائل کیٹو نوریا ایل کیپٹو نوریا اور اس کے علاوہ سیکل سیل اینیمیا ہیموفوویا وراناندھتا یہ سارے کارانگ اس کے بعد جو سیکنڈ سی کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گول سوتریہ اب سامانیتاؤں کے کارانگ جیسے کی ڈاؤن اور کلائن فیلٹر اس کے علاوہ ٹرنر سنڈروم یہ بھی جو روگ ہوتا ہے روگ کا ہی ایک ٹائپ ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک اور جو اس کا تھرڈ ٹائپ ہوتا ہے یا تھرڈ آپ پار پول سکتے ہوئے ہوتا ہے واتا ورنیے کارانگ یعنی کی کٹا ہوا ہوت یا پھر تالو جین وان کروموسوم دورہ اتپن روگوں کے بپریت واتا ورنیے کارانو دورہ اتپن روگ جو ہوتے ہیں بنسانوگت نہیں ہوتے ہیں یا بنساغت نہیں ہوتے ہیں اس کے بعد جو سیکنڈ ڈیسیز ہوتے ہیں جنہیں کی ایکوائیڈ ڈیسیز کہتے ہیں یا اپارجت روگ کہتے ہیں اب یہ کیا ہوتے ہیں یہ روگ جنب کے بعد اتپن ہوتے ہیں اور بیسیکل ہم انہیں دو پرکار بے ڈیوائیڈ کرتے ہیں پہلا جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کمیونکیبل ڈیسیز یعنی کی انفیکشن ڈیسیز یہ ہوتے ہیں انہیں سنکرامک روگ بھی کہا جاتا ہے تو یہ ہوتے ہیں بیسیکل ہی وائرس ویکٹیریا فنجائی اور اس کے بعد جو دوسرا ٹائپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نون کمیونکیبل ڈیسیز یعنی کی آسنکرامک روگ اب یہ کس طرح سے ہوتے ہیں یہ روگ بیمار ویکٹی تک ہی سیمت رہتے ہیں اور دوسروں میں فیلتے نہیں ہیں اور یہ جو روگ ہوتے ہیں یہ بیسیکل ہی چار طرح کے ہوتے ہیں یعنی کی جو آسنکرامک روگ ہوتے ہیں وہ چار طرح کے ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اور گینے کے ڈیسیز یعنی کی کاربنک یا چھے کارک روگ اب یہ کاربنک اور چھے کارک روگ کیا ہوتا ہے تو یہ روگ مہتپوگ انگوں کے ٹھیک دھنگ سے کارے نہ کر پانے کے کارک پن ہوتے ہیں جیسے کی ہردے روگ مرگی ہردے روگ اس کے کسی بھاگ کے ٹھیک دھنگ سے کارے نہیں کر پانے کے کارک ہوتا ہے اور مرگی جو ہوتا ہے وہ مستق پر آسنکرامک روگ ہے اس کا دوسرا جو پرکار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈیفیسی اینسی ڈیسیز یعنی کی الپتہ روگ یہ روگ پوشنگ تطوے جیسے کی کھانیج بیٹامینز ہارمونز کی کمی سے ہوتے ہیں جیسے کی کوشی اور کر بیری بیری گھینگا ڈائیویٹیز اس طرح کے روگ یہ سارے ڈیفیسی اینسی روگ کہلاتے ہیں اس کے بعد جو تیسرا ٹائپ ہوتا ہے جو کی آسنکرامک روگ کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے الرجی الرجی تب ہوتا ہے جب سریر کسی باہری پدات کے پرتی اتیادک سمویدن سیل ہو جاتا ہے جیسے کی آپ کو فیور ہو جاتا ہے اس طرح سے اس کے بعد جو چوتھا ٹائپ ہوتا ہے جو کی آسنکرامک روگ یعنی نون کمیونکیبل ڈیسیز کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کینسر یہ روگوں یہ روگ جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی اتیادکوں کی آسنکرامک روگ کی کاراں ہوتا ہے جو آپ کے سریر کوتا ہوتا ہے ان میں آسنکرامک روگ سے بردی ہونے لگتی ہے تو آپ کو کینسر جیسی روگ جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں تو فرنس یہ ہوا ایک ٹائپ کی جو روگ ہوتے ہیں وہ کتنے پرکار کی ہوتے ہیں امید کرتی ہوں کہ یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی اسی طرح کی اور انفورمیشن کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ویل کے آئیکن کو بھی دوائیے تاکہ جب بھی میرے چینل پر نایا ویڈیو آئے تو اس کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں